السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج میں یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے جو لائیں ہوں یہ ہے کوفتوں کی میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل میں ریسپی نہیں دی ہے کیونکہ کوفتہ ظاہری بات ہے ہر گھر میں بنتا ہے آپ سب بناتے ہیں لیکن جو مین پارٹ ہے جیسے یہ اکثر لوگوں کا ہوتا ہے کہ کوفتیں ٹوٹ جاتے ہیں یا اس میں کریکس پڑ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں میں نے بس یہ چھوٹی سی کلپ اور میں نے اس کو الگ سے اپلوڈ کی ہے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو کے ساتھ میں نے اس کو ایڈ نہیں کیا ہے اس لیے تاکہ وہ پھر لمبی ہو جاتی ہے پھر آپ لوگ بور نہ ہو جائے تو اس کو میں نے الگ سے بنا کے تو میں نے کہا آپ اس سے فائدہ اٹھا سکے مطلب زیادہ سے زیادہ لوگ اور یہ چھوٹی کلپ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے تو یہ اس طرح سے ہے کہ میں چند اہم باتیں بتاؤں گی کوفتوں میں یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں ہلا رہی ہوں یہ بلکل گول گول سا یہ بن گیا ہے بلکل بول کی طرح بلکل یہ نہ کریک ہے اس میں نہ یہ چھوٹے ہیں تو اس میں نہ میں نے ایک اٹھ کیا ہے اور نہ اس میں بریڈ کرمز میں نے شامل کیا ہے بس اس میں صرف نہ اگر آپ اس میں ایک شامل کر لے تو کر لے لیکن میں نے اس میں اٹھ نہیں کیا ہے لیکن آپ اگر کر لے تو ایک یا دو ایک آپ اس میں انڈے آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں میں نے صرف جسٹ جو ہپی مسالے آپ لوگ ایٹ کرتے ہو کفتے میں وہی ہے اور باقی اس میں میں نے بیسن ایٹ کیا ہے تین چار چمچے بیسن کے اور باقی وہی انگریڈینز ہے جو آپ لوگ کفتوں میں ڈالتے ہو باقی سب وہی ہے جو آپ لوگ جس طرح سے بناتے ہیں تو بس صرف اس میں مین چیزیں جو ہے ایک تو آپ کوشش کریں کہ کیمے کو دوئے نہ مطلب آپ پہلے گوشت جب لاتے ہیں اس کو دو کہ اس کے بعد کیمہ کر لے تو مطلب کہ کیمے کو اگر آپ دوئیں گے نا تو اس میں پھر وہ نا اس طرح نہیں بنیں گے کفتے مطلب بلکل گوشت صاف کر کے اس کے بعد نا دو کے اس کے بعد اس کا کیمہ بنا لیں تاکہ اس میں پانی بلکل بھی نہ ہو اور باقی جو آپ اس میں پیاز ایٹ کرتے ہیں پیاز ادرگ لسن کا پیسٹ وہ بھی آپ اچھے سے نا پیاز کو نا اچھے سے اس کا پانی نکال کے پھر اس میں شامل کریں اچھے سے نہیں چھوڑ گئے جیسے ہاتھوں سے نہیں چھوڑتے ہیں اس طرح سے نہیں چھوڑ لیں اور باقی جو ہے جب بنا لیں گے سارے کفتے تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے یا ریفریجریٹر میں یا پھر فریزر میں تھوڑی دیر کے لیے پانچ منٹ کے لیے آپ رکھ دے تاکہ وہ نہ ایک دوسرے پہ مطلب وہ ایک جان ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح سے اس کے بعد آپ اس کو فرائے کریں تو ساتھ میں میں نے چپس بھی بنایا تھے کیونکہ نا کفتوں کے ساتھ چپس بڑا اچھا لگتا ہے اچھا کمبنیشن ہے تو اس کے ہر دفعہ میں کفتے بناتی ہوں تو ساتھ میں چپس بھی بنا لیتی ہوں اور یہ کفتوں کی میں نے کفتوں کا سالن بنایا تھا سالن کے لیے میں نے گریوی بھی بنا لیتی تو یہ بس چھوٹا سا میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا میں نے کہا اگر آپ لوگوں کو کفتوں کی پوری ریسپی اگر چاہیے ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر زیادہ کمنٹ آئے مجھے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ڈیٹیل میں پوری نا کفتوں کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اچھا آپ نے بس یہ تین باتوں کا دہان رکھنا ہے ایک تو کیمے کو دونہ نہیں ہے دوسرا اس میں پیاس کو خوش کر کے اس میں اٹ کرنا ہے اور تیسرا جو ہے آپ نے اس کو فریج میں تھوڑی دیر کے لیے رکھنا ہے تو کیسے لگا آپ لوگوں کو میرے آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کیجئے گا جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کریں میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کسی اچھے نیکس فلوگ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ